اسلام علیکم پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین قصور کے علاقہ میں ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ بہنوئی نے اپنی سالی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا کر حاملہ کر دیا پولیس نے اس کا مقدمہ درج کیا اور بہنوئی کو گرفتار کر لیا اس کیس کے اصل حقائق ہے کیا یہ بتائیں گے آج کے پروگرام تفتیشی میں ناظرین ہم تھانا صدر قصور میں موجود ہیں جہاں پر پولیس نے ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی ہی سالی کو متدد بعد زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی یہ سب کچھ اس نے کیسے کیا پولیس کی گرفت میں کیسے آیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں کیا اسی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں ہاں بھی کی کرنا ہے ٹیکٹری کام کرنا ہے ٹیکٹری کام کرنا ہے کدو ایسے شادی دا سال پہلے دا سال پہلے کنے بچے تین بیٹیاں رشتے دار نے نہیں ہاں گیر نے گیر نے تین بیٹیاں کی کام کرتا ہی تین بیٹیاں دا پہ ہو کے کام کلے نے تھوڑا کیتا ہوں اندھی مرضی نہیں کیتا جو کیتا ہوں اندھی مرضی نہیں کیتا ہوں چی سٹوری ہے تیری سٹوری کی ہے تو اس نام مثلا مجھے کی ہویا کمیں ہو گیا سب کچھ کڑو تو چار رہا سی تیرے مطابق چار پانچ ماہ تو چار رہا ہے کمیں چار رہا سی تالی شادی شدہ سی ہاں دو شادیاں نہیں آئی طلاق ہو گئی سی دونوں تو طلاق ہو گئی دونوں تو طلاق ہو گئی رشتہ با کان لیا کہ جاندہ سی سنیا ہے رشتہ با ہاں نے رشتے دی گلبہ چار رہی ہیں اچھا ہاں جی ٹیک ہے ٹیک انہیں میں نے فون کرنا ہاں بھی میں تنو کسی بندین اللہ ملانا ہے ہاں نے کہا ٹیک ہے کہ آنا میں پہر میں گیا میں نے اندسہ بھی جد رو تو ہی ریشتہ بھی نے فردینہ اور ریشتہ ناوے کو ناوے کو ناوے یعنی کیوں دل رازیے گئی ناوے کرنا ہے میں کہہ بھی اہتے تو ناوے میابونو منہا بھی میں ریشتہ ہونے کرنا تے میں دن دسانگی میں تری گالے کلوامانگی بندین اللہ انہوں پا ملنے تے پہن انہوں میں دو دافہ میلے گیا کس اور دو تین دافہ میلے گیا تے پہنے میں تین ملانیا تا پہر تمہیں نال چلنا ہے تے پہنے دو دنال اہتے فرینک لوگانا مطلب بھی نانا بہت سے یادہ فریو اہتے فرینک تکریبا ہون رشتے داری آہر تے رشتے داری تو بندہ رہن کندا ہے سالی دنال کلنی عمر ہے سالی دی تیسال ہے تیری گرنی میری چالی با تالیس سال ہے تے تو بارنگ سال چھوٹی گی ہاں جی سہی ہے تے کدو شادی ہوئی اسی پہلی اے پہنے 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 پہر رہی ہو پہلے کار رہی ہو کنے سال پہلے تے قریبا تقریبا کوئی پانچھے سال تو یہ ایک کار رہی ہوئی تین چار سال ہم پھر دوسری شادی بچہ کوئی نہیں سے اچھا پھر دوسریوں نے شادی کی تی اندھے چوئی بچہ کوئی نہیں اچھا ہاں جی پھر دوسری طلاق ہوگی تے پھر اندھے چی رشتے لبڑا ہوگی ٹھیک ہے رشتہ لبڑے لبڑے تو اپنا پھر رشتہ بنا لیا ہے رشتہ بس تیرا کدو بنیا میرا بھی ہمیں بس جدو میں جانا کرنا ہوں میں فون کرنا کرنا بھی ٹھیک ہے آجو نہیں پہلی وریگ میں تیرے مطابق فرینکنس ہوئی پولس تے تیرے پرچا تے زیادتی دے جو کم انداریا رضا مندگی رضا مندگی ہوئی شروع رضا مندگی بھی جتو انہیں بلانا کرنا ہوئی نہیں پہلی وریگ انہیں تن بلایا ہے پہلی دفعہ تے شادی نو کنے سال ہوگئے دس سال دس سال ہوگئے تین بیٹی ہیں تیری جی دس سال دارسہ ہوگئے جی تے پہلی وریگ انہیں ملے آدھے پہلی وریگ انہیں شروع تو یعنی کہ گل بات شروع تو اندھی رہی دس سال ہوئی ہے دس سال ہنو ڈا دنہ جو ہاں مثلا بھولنے چاہتے ہیں تو دوسری بازی دوسری تا ہنو ہی نا چار پانے میں کمیں ہوئیی آئی تیری کمیں ہوئی اسے جانا جانا جو سال ہی دی رشتہ تے پینندی تیران دی اونسی ہی نا سالی اور پیڑی انہیں ہیں میں دیں ڈیران دی اونسی ہی دی اونسی تو دیں وہ دینہ کی رشتہ بنا لے تیر کو بی 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 اسے تیری وہ مرزی نال بنیا ہے ہمیں زیادہ میں تنینہ بن گیا مرزی نال بنا لینا چاہید ہے نہیں بنا تو نہیں لینا چاہید ہے لیکن وہ کی کہنے نے اور وہ بھی من بلا دیا ہی تمہیں جاننا ہے ہمیں دمامینی ہمیں پا جاند آپ دا کامکار چاڑھے تو پرچہ کیوں کہ آتا ہے انہوں نے دیرتے پرچہ انہوں نے نہیں پتائے گا انہوں نے کہتے انہوں نے تبیہ خراب ہو انہوں نے لیا آئینے ہسپیٹل انہوں نے پرامانے آگئے تھے پھر درخواست دیتے وہ پرچہ کلا تھا تیرے سالے آنے درخواست دیتے ہمیں تو سچ بور رہے ہیں شاید کی ثبوت ہے تو دستے سہی نا تو کننا ہوتی مرزی صرف اہی گل کری جا رہے ہیں نہیں ثبوت تو کنی وری مطلب انہوں نے تینا بلائے اس چیز دا کڑا ثبوت ہے کہتے رکھو تو پیش کیتا ہے پولیس نوں کہ وہ تینا بلان دی فونہ فونہ آدھا رہا ہے فونہ آدھا رہا ہے اکسر بہنوئیان اسالیاں فون کر لیں دی فونہ فونہ ہی جانا ہے کہ وہ رو میں آئے آپ پہ تھوڑا کی طریقہ کار سی تیرا جاندہ تو رشتہ بخان لے جاندہ سی انہوں نے ادھر چھڑ کے پھر پھر دے کھل چلا ہی اندہ نہیں نہیں ہاں تو بہنو جیڈی تو پہلے سٹوری سنا رہے ہیں اس کی سٹوری کہ میں تن ملانے ہیں کہ وہ رو میں آئے ہیں کوئی اور لڑکہ انہوں نے لائکار دی ہوں انہیں آیا ہے میں آنا تو میں آنا رشتہ نہ کھا چلو وہاں چلو وہاں پکا وہ کانا کرے ہیں شاہدی میں کرنی ہے لوگوں نے اندہ نال میں کرنی ہے میرا بچپنڈ سکول دور دوستے اندہ نال میں شاہدی کرنی ہے تو وہاں ہمیں اب بنا منا منا ٹھیک میں ہمیں در جڑھا ہوں چالتا پیندہ کی کرنا ہے سب وقتی تو رو بے گئے جی اگر تو انو با با لگا مجھے گئے اننا انو کہا دی دینے چھے جانو میں ہاں اپنے سارے گالوبات کار لاغ گئے بھی یہ رشتہ میں انو نہیں پسند ڈی کتنے عرصے پہلے دی غلائے تقریبا اتنے چان مینے پہلے میں آنوہ دیگا میانا ہاں ڈیگ میں نلگال کاراں گا تھے میں ابھی تو انو انو اگر کارنا لیکن ہے کہ تو سوشا ملے لاتالنسل تنام امدائی باتنو امیان جانباً باتنو مینطح بات مقابل بتوجہ باتنو ایک بچی سی میں نے کہا کہ وہ تماماں سے لگتا ہے میں نے کہا کہ میرا سکول دوستا ہے ان دن نے میری پکی گلپا چل دی پیتے ہیں تو پیار تو پچھے ہیں کہ پہلے دو شادیاں کتی ہیں تو دو کرا لندی وہ تو ان دن نے نہیں ہوا کچھ سیٹنگ ہو نی وہ میں نے میرے اچانا بھی اپنے دن چاہتے ہیں ان دن نے ملیا ہے تو پھر میری اندنال ہیلویل ہوئی ہے تو پھر اندنال میکس کی تی ساری گلپا جو اندنے میں نے دستیا موسیقی 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 ہمیں گلہ باتا کرنے میں بکتا ہوں میں اسے کا عمل کرتے ہیں کوئی پڑھ جانا کرنا ہمیں گلہ باتا کرنا یہ احساس اسے پر دوبار اسے پر دوبارے کا ان کے لئے دو دو دن رائیا گیا دو دن رائیا گیا کیا آپ کو یہ کر رائیا گیا کچی سال پہایا ہیں کھتر چلی جو وہ اپنی وہ اپنی چلی جو اببو اچھا کار کوئی بھی نہیں ہوندہ سی جیدو نے فون کرنا بی بی چنگی اور اتنی سی تیری مطلب اچھی گردوں نے میری بی بی اچھی پھر کیوں میں کہتا سب کشی بس سر گلتی ہوگی ہوگیا چوٹی موٹی گلتی ہے تین بچیاں ہوندہ باوجود تین بیٹیاں بیٹی تی ای کوئی اوے کسی دی تو انسان بن جند ہے تینوں نے شرمائی تو کی کر رہے ہیں تکے دے نل کر رہے ہیں نا جی گلتی ہوگی جی ایسا بکوئے تو پہلے دی دوستی سی تیری مطلب اسلام دعا ہونا کوئی اور عدب دا رشتہ ہوندہ ہے سالی تے بینوئی دا رشتہ پین پر ہمالی رشتہ ہوندہ ہے نا جی جی وہ کدوں خراب ہویا تیرا مطلب کنے عرصہ ہوگیا تون دس ہے پان چھے مینے ہوئی نا پان چھے مینے جی تین چار مینے جدے تو کہہ رہے ہیں وہ دلان ہی ہیں کہ اندھی لیے نا اچھا آن جی وہ دنہ شادی کراندے ہوئے زیادہ تو انگے جی کیونکہ میرے نال تو فرض کرو یہ میں کرا نہیں ہی نا ساکتی بھی میری دگے شادیوں یہ میں نال تو نہیں ہی نا نا کرا ساکتی تو پھر یہ میں میں مناں دی تو میں انہوں نے چل ٹھیک کہ میں کارنا گالبات ہاں ایس سلسلے چوئی تو ہن کی بنے گا تو تیری بی بی نے جدوں پتہ لگا انہوں کی کیا انہوں نے بھلا مصوص کیتا اور کہہ رہے ہیں کہ کہ میں نے کہا تو چھنگانی کیتا میں کلتی ہوگی ہے لیکن ہے کہ تو وہ نا نا مانیاں جو بھی میں ابھی سزاے وہ میں مل دی بھی کوئی مل دی بھی کوئی ملے گی ہم لیکن ہے کہ انہوں نے کل مافی دعا ہے مافی دعا ہے آن جی تو بچے گیاں دا بھی نہیں سوچے بی 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 دا بھی نہیں سوچے کیوں گی نہیں پتہ چلیالہ نہیں پتہ لگا کیوں گا کیوں گا کیوں گا کوئی ویڈیوز 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 ویڈیو ہو گیا اور بھی لوگ ہیں جی سمجھ میں گیا کیوں گا کوئی ویڈیو بغرے نہیں ہور اس هاتے بی بی وی بی کوئی مسکمamasnahmen ہوگی مہ당 سپسانی سب کوش بھی بی وی آیا ہے کیونگےám ویڈیو بغرے نہیں ہورois بچے بھی آیا صرف بس ہے کہ وہی رسپونس دین دی ہی تا پھر وہ گو ساڑا سسٹم چل پیا آپ نے سمجھ جانی چاہی دی ہے تو تو دس یا بارہ سال وڈی ہمار ہے تیری کہ تو کی کر رہے ہیں آپ نے ایسی لے کر نہیں اس وقت شیطان نے گلاب گیتا ہے بی بی تیرے نہ بسے گی تو بعد انہوں نے پرچا کراتا ہے پرچا کراتا ہے میرے کاری ہے تیرے کاری ہے وہ نہیں گئی نہیں انہوں نے یہاں نہیں جانا ہے گا میں آپ دے کار بیٹھیں گیا تو سی جی اگر میرے کاری ہے تو معافی دین دے یہ ٹھیک نہیں تو تو ہی جو کارنا کار لو میں ایتھیں گے میں نہیں جانا بچے بھی ادھر ہی ہے بچے بھی ادھر نا ٹھیک ہے پرچا اب سالہ نے کرایا ہے سالہ نے کرایا ہے سالہ نے کرایا ہے کی او دنا ہوئی گئی گل بات ہے آیا ہو سالہ نہیں ایتھے نہیں آیا اونجی یا نکے کو فیملی میٹر تے ہونا چال دی بھی گل بات کی کہن دے ہو انشاءاللہ اللہ بیتر کرے گا یہ کی صلاح شاہدی بھی کر سکتا زی تو اگر اپنی بیپنوں سمجھانتا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے کہ اونکار لانگے نا جے اگر وہ کسے گالتے آئے تو اونشاہدی کار لانگے بیسے کی کرتا ہے بے آلی سال دی عمر ایک سمجھدار لوگان دی عمر ہوں دی بچے ہیں دی عمر تے گی نہیں تیری تو کی کتا ہی بس گناہ ہو گیا چھوٹا موٹا گناہ ہے بہت بڑتا ہی ہے ہیم تے اک غریت پیجن دی ہے لوگان وہ رشتیاں دہ تکدس پامال کرنہ لگی جے سر دین تو بہ بہ دوری سی صرف کم کم کاجی کردا سی نہیں جے کم بھی کری دہ ہے نماز روزہ بھی کری دہ ہے پتہ نہیں سی ہے جو کر رہے ہیں تا کی نتیجہ ہے یہ کننا گناہ ہے گناہ کبھیر ہے بس یہ تب اس گناہ ہو گیا ایک بہر ہی نہیں ہویا نا بار بہر ہویا ہے ہاں دو دفعہ کی اپنے تراندھے لوگانو میسیج موسیج دیں گا میسیج یہ ہو یہ جو بس میں دا کر کے پشتانہ پیانا دے ہو اس لانا تو دوری رہا بی بی بچے یہ چلو تیرا کار بچ گیا انشاءاللہ بچے گا ٹھیک ہے بی بی نے یہ تن کچھ نہیں کیا اگن دی یہ واپس تیرے کو لیے گی آنجی کاری ہے تے پتہ دی سزا کی اندھی سزا سر فیلال تا پتہ نہیں دا بجو بھی ہوئی تے جیڑی ہوئے گی او دا پھر او دن ہونی 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 ہوت ساتھ نہ سو رہنا کسے نہ گفتگو ہوئی میری نہیں ہوئی او سو وہ یعنی کے جدن دا رول پر کیونک میں تیتے ہیں تے میری اونا نالتنی نو ساتھ دی لیکن کارتے ہیں چل دی پی گل بات کی کہن دے میرے بین بھائی گل کر رہے ہیں میری بی 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 کار رہی کہن دے نو انہا سارے نے سمجھایا ہے ابھی توسی جانتے ہو گستے ہیں لیکنو میرا نا ایک سالے آرہا ہے وہ بھی رہا ہے ہون دا بھی نہیں میں ہے نا ایک دفعہ بھی جاتا میں نو دون ہی توسی کہنا تے جی ان کیا ہے نا تے ان میں نو اپنا زور لان دے بس وہ زید بنائی بیٹھا ہے تے تیری تنہ دے تے اور بھی ہونے ہیں جڑے اپنے سسرال دے کرنچو بڑھ جن دے اپنیا سالیاں دے نالنج کر دے نے کوئی میسیج دے اگر تنو اکل آئی ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ لوگاں وہیں جب آڑنا چاہیے دے اپنے دماد نوں کاران دے بیچھے جن تیری اسیسی بڑے ہیں تے کتہ ہی نا جی ہاں دس نا کوئی اچھی گلت آسا لوگاں اگر توں شرمند ہے اگر نہیں شرمند دے رہے ہیں دسی بھی اپنے نا کی بھی نا ہی کوئی کرے میں اپنے سزا بڑی ہے وہ تے کنہ کا فری کرنا چاہیے دے اپنے میں یہاں نوں کنہ کا کار باڑنا چاہیے دے اپنے پوری چھوٹ دیتی اسی نا چھوٹ بس ای بھی کنہ چھوٹ کلے دی تنینا باندی چھوٹا ہرو بھی نال ملووس ہی تے اندی او میں تنینا اندی بھی ایمے دا کوئی بھی نینا کسی کول جا ساکتا جنہ اگر اگر بندہ نبلا گئے کی ہوند ہے ویسے سالہ بینو ایدار سالی بینو ایدار بینو ایدار بینو ایدار بینو ایدار کیا ہے وہ رضا مندی کے ساتھ کیا گیا ہے اصل حقائق ہیں کیا وہ اس ایچوں کی زبانی سناتے ہیں کس طرح سے اس ملزم نے یہ زیادتی کی اور پھر بعد میں وہ خاتون جو ہے جو اس کی سالی ہے وہ حاملہ ہو گئی اور پولیس اب تک اس کیس میں کیا تفتیش کر رہی ہے اور اس ملزم کو کیا سزا ملے گی کیا قرار با کے سزا اس ملزم کو مل پائے گی یا نہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے چوتھانا صدر قصور محمد شریف صاحب ہونی کی زبانی جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ کیس ہے کیا شریف صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا یہ ایک عجیب و غریب سا کیس ہوا ہے جس میں ایک بینو ایدار نے اپنی ہی سالی کو متدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس سے حاملہ کر دیا ہمارے معاشرے میں ہی ہو کیا رہا ہے آپ نے تفتیش کا آگاز کس طرح سے کیا اصل میں واقعہ ہے کیا ویدہ دوزار تئی کو ایک زفری قبال مدعی دفتر میں میرے درخاص لے کر آیا جس نے آ کر بتلایا کہ میرا بڑا بنوئی جو میری چھوٹی بہن اپنی سالی سے زناب الجبر کرتا رہے اور وہ دو ٹائمہ سے حاملہ ہے اپنی ٹیم کو فوراں مترک کیا اور بریفنگ کی کہ ہر صورت ایک کھنٹے کے اندر اندر یہ ملزم مجھے چاہیے صحیح ہے جنہوں نے ایک کھنٹے ڈیڑھ اندر ملزم تلاش کر کے تیب کو تھانہ میں لے آئے جس کو میں نے اپنی دفتر بلا کر دریافت کی اس سے پوچھا یہ کہانی کیا ہے اس نے بتلایا کہ میں کافی حصہ سے اپنی سالی سے زناب الجبر کرتا رہا ہوں میں تو اس نیت سے کرتا رہا ہوں کہ یہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ میری سالی کو پہلے قبل دو دفعہ اس وجہ سے طلاق ہو چکی ہے کہ اس کے بہاں بچہ نہیں ہوگا اور جب بچہ زنا عمل ہو گیا ہے تو اس لیے میں بھی پشیدہ جو جرائم ہے میرا اشایہ ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اس کو جس طرح اس نے اپنے جرم کو قبول کیا میں نے اس کو ولات میں بند کیا اور اس کے بعد رمانڈ لیا اب پی ایف سے ڈی این اے ہوگا ڈی این اے انہوں کے بعد تمام شواہد دیا کٹھے کرنے کے بعد شاتے کٹھے چلان کر کے عدالت میں دوں گا اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کو سزا بھی دلوں گا صحیح ہے شریف صاحب یہ ایک جو کیس ہے یہ کس دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے تین سو چھتر ہے تین سو چھتر اچھا یہ تین سو چھتر زنا کی دفعہ ہے زنا بالجبر کی ہے زنا بالجبر مطلب زیادتی کی دفعہ ہے تو ملزم تو بار بار جو گفتگو میں یہ کہتا ہے کہ رضا مندی کے ساتھ سب کو چھوبا ہے یہ ہر آدمی ایسے کہتا ہے ا ہمارے اسلام میں رضا مندی ہے یہ ہر جنا بالجبر لیکن مگر پہلی دفعہ جب عورتیں کرتے ہیں وہ تو زبردستی کرتے ہیں دوسری دفعہ عورتیں گناہ میں پنس جاتی ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کرتی ہے لیکن ہے زنابیلزبر صحیح ہے اسے کس طرح سے اس ملزم نے جو اپنی سالی کو جال میں پسایا ہوا تھا اس کے لیے کیا مطلب اور کوئی ویڈیوز بناتا رہا ہے بلیک میل کرتا رہا ہے کیا شواہد ملے ہیں ابھی تک اس کے موبیل سے یا ویسے لوگوں سے کوئی ویڈیو اس قسم کی تو ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن مزید تفتیش جاری ہے جو ہی سامنے آگی وہ بھی شادت استعمال کی جائے گی اگر ایسے شواہد سامنے نہیں آتے تو پھر تو یہ بیگو نہ کنسیڈر ہو جائے گا نہیں زنابیلزبر تو ثابت ہے جو ڈی اینے ہوگا اس میں ڈی اینے میں رپورٹ آ جانی ہے اس کی ڈی اینے کروائیں گے ڈی اینے صبح جا رہا تھا اندار صاحب تفتیشی صاحب وہ جاکا ڈی اینے کروائے گا ڈی اینے فیلال ہونا نہیں ہے کیونکہ بچہ ہے بچے کی پدائش کے بعد ڈی اینے ہوگا کیونکہ ہم نے ڈی اینے رپورٹ لینی ہے یہ بچہ بتایا جائے پی ایف رپورٹ سے بھی یہ بچہ کس کا ہے مطلب لیٹ ہوگا بھی ڈی اینے مگر بچے کی پدائش کے بعد ڈی اینے سے ہی رپورٹ ہوگی نا تو تب تک پھر اس سے سزا نہیں ہو سکتا تب تک یہ جیل جیل جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد اس کو سزا ہوگی ضرور ہوگی انشاءاللہ اس وقت تک جیل رہے گا تین سو چہتر میں صلح صفائی کا کوئی چانسز نہیں ہوتے صلح صفائی نہیں ہے اس میں عدالت کی سواب دید ہے عدالت کی سواب دید ہے لیکن اگر کوئی اپنے بیانات صحیح منعرف ہو جائے تو اس پر پھر عدالت جو ہے پھر بھی عدالت کی سواب دید ہے عدالت چھوڑ دے نہ چھوڑ دے عدالت کی سواب دید ہے تمہیں صلح ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو وہ ہی مدعی بنے لیکن اس کیس میں تو اس کا سالہ مدعی ہے نہیں یہ لازمی نہیں ہے صحیح اس میں اس کا سالہ بھی بن سکتا ہے اس کے لیے اور بھی بن سکتا ہے اس کی ویکٹم بھی والدہ بھی بن سکتا ہے والد بھی بن سکتا ہے جو متاثرہ خاتون ہے لڑکی اس کے کوئی بیان کی اہمیت نہیں ہے یا اس کی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں پیش آئی گی نہیں اس کی گواہی کی پیش تو آئے گی لیکن اس کی پیش اس لیے زیادہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کا ڈی این اے ہو جانا ہے ڈی این اے رپورٹ نے فینل کر دینا ہے میرے ساتھ زنا کس نے کی ہے صحیح اگر دونوں فریق ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ زناب الجبر اگر رضا مندی کے ساتھ ہو تو دونوں کو اس کی سزا ملتی ہے دونوں کو سزا ملتی ہے اس کی وہ بھی دفع ہے وہ بھی دفع ہے وہ کوئی چھے رضا بل جبر ہے تین سو چھتر میں آتا ہے وہ زمن ہے اچھا اس میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں یا اس سے زناب الجبر میں ہی دیکھ رہے ہیں نہیں یہ زناب الجبر ہے یا زناب الجبر یہ رضا مندی ہے ہی نہیں لیکن زیادتی کس طرح سے کی ہے کس طرح سے اس نے اس سے ورگلایا یا کونسی ایسی چیز جیسے کوئی ویڈیو بنا کے اسے کرتا رہے کیونکہ بار بار اس کا موقف ہے کہ وہ رضا مندی کے ساتھ ہی کرتا رہے ہیں نہیں رضا مندی کے ساتھ نہیں بتایا یہ اس کا کیونکہ سسرال والے اکثر دماد کا آنا جانا ہوتا ہے یہ اس کو دو دفعہ طلاق ہوئی تھی اس لیے یہ اس کے گھر گیا یہ زمیدار ہیں وہ باہر چلے جاتے تھے کھیتی بڑی کرنے کے لیے وہ کیلہ ایک دن گھر میں نے پوچھا ہے کیلہ ایک دن گھر تھا اس وجہ سے کھانے پینے کے بانے گھر چلا گیا وہ اس کو اپنی چار پر بٹھایا ہولے 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 پولے پولے اپنے زبردستی اس کے کر لیا وہ شرم کے مرے عورتیں جو ہیں وہ نام نہیں لیتی اصل معاملہ یہ ہے اصل معاملہ یہ اس کی زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہوتی ہے شریف صاحب زیادہ زیادہ سزا تو سزا مہت ہوتی ہے آگے مشاہتوں اور عدالت کی سوابدید کے مطابق امید ہے سزا مہت کے کم نہیں ہوگی سزا اس کو یا کم سکم عمر قید ہوگی وہ کہتا ہے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کے نہیں گئی اس کے گھر میں ہیں اس کی بچیوں سمیت دیکھو بیوی اپنی عصد کے مارے کھدر جائے گی تین بچیاں اس کے پاس وہ کھدر لے کر جائے گی جب میکے بھی اسے نہیں گھر بڑھنے دیں گے کیونکہ اس کی بہن ہے میکے بیٹھی ہوئی وہ بھی لڑائی جگڑا کرے گی اپنا گھر کیوں چھوڑ کر جائے وہ وہ کھدر جائے گی تین بچیاں ان کی اس کی ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے شریف صاحب ایک سالہ اور میں نوعی کا رشتہ بھائی بہنوں جیسے ہی ہوتا ہے تو یہ رشتوں کا تقدس پمال ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات سمجھتی ہیں آپ نے ایک عرصہ میکمہ پولس میں گزار دی ہے آپ معاشرے میں چل کہہ رہا ہے اس کے پیچھے میں تو وجوہات یہی ثابت کروں گا کہ شیطان ایک سیڑ پر چل رہا ہے مسلمان دوسری سیڑ پر چل رہا ہے شیطان کی شیطانی ہے ساری اور تو اس میں کچھ بھی ججمنٹ نہیں کیا جاتا اگر انسان قدرتی طور پر سوچے تو ایک سالی جو وہ بھی بہن کا رشتہ رکھتی ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں ایک بہن جب ایک اپنے خامد کے گھر ہے وہ خامد دوسری اس کی بہن کے ساتھ نہ تو شادی کر سکتا ہے نہ ایسا گرونا معاملہ کر سکتا ہے لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے جیسے وہ حامل ہو گئی ہے اور اس بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس صورت میں کوئی شادی ہو سکتی ہے شادی تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے یا تو پہلی بہن کو طلاق دے گا اگر طلاق دے گا تین بچیاں اس کیاں وہ کدھ جائیں گے اس کی بھی تو تین بچیاں اس لیے دوسری شادی تو ہو نہیں سکتی اس میں کون کون سی ایسی چیزیں جو شواہد ہوتے ہیں ضروری جو اپنے آگے عدالت میں جمع کرانے ہوتے جس سے اس کو قرار باقیہ سزا ملے گی مین شادت تو ڈی این اے رپورٹ ہے نا پی ایف سے جو آنی ہے وہ تو تخیر کا شکار ہوگی وہ تخیر کا شکار ہوگی اتنی دیر یہ اب جیل میں رہے گا زمانت نہیں اس کی ہو سکتی تو وہ بچے کو اب رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کسی صورت میں اس کو ضائع کر نہیں سکتے کیونکہ افی ایہ درج بطور ثبوت ہوگی ہے اگر کرتے ہیں تو اگر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پرچہ ہوگا چاہتے ہیں ان پر پرچہ ہوگی ہے اب اس بچے کے جو پدائش ہے وہ لازمی پدائش لازمی ہوگی ہے اگر ان کا آپس میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کچھ ہو جاتا ہے سیٹلمنٹ کی سیٹلمنٹ بھی اگر ہو جائے تو پھر وضایہ تو نہیں ہو سکتا وہ شکایت کا میوجب بنگا جب شکایت کا مجھے افی ایہ درج ہوگی دونوں پر بہت شکریہ سریف سار ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اہل سنت پاکستان زلہ قصور مفتی محمد حسن علی صاحب انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ اصل میں اسلامی قوانین کے تحت یہ جو کیس ہوا ہے اس پر کیا سزا بنتی ہے اور ہمارے معاشرے میں چل کے رہا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے وقت دیا مفتی صاحب افسوسناک واقعہ جو ہے دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ تو معلوم ہے اس میں ایک دین کی دوری ایک بڑا فیکٹر ہے لیکن آج ایک عجیب و غریب سا اور واقعہ زلہ قصور میں ہی ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہی سالی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی اس پر مقدمہ بھی درج ہو گیا وہ گرفتار بھی ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ سالی اور بہنوئی آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے اور یہ رشتوں کا تقدس کیوں پعمال ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا سمجھتے ہیں بہت ہی افسوس ہوا یہ بات سن کے اور دکھ بھی ہوا ان کی اس قسم کے جتنے بھی معاملات معاشرے میں روح نماہ ہو رہے ہیں یا ہمارے دیکھنے میں آ رہے ہیں پریشانی کا باعث منتے ہیں یہ ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری عوام کی دین سے دوری ہے اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ تمام مقاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسائل اور اپنے اپنے معاملات کو سوشل میڈیا پہ لگایا ہوا ہے اپنے اپنے پیجز پہ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جب مسائل بنتے ہیں تو لوگ ان کے حل کے لیے جب ان کی ترک جاتے ہیں تو وہ بجائے اپنے مسلک کے دوسرے مسلک والے مسائل سے اپنا فائدہ جس سے ملتا ہے اس کو چوز کرتے ہیں اور پھر معاشرے میں ایک عجیب قسم کا بغدرم کی صورتحال بن جاتی ہے کیونکہ اس میں وہ حل نہیں ہے وہ تو دوسرے مسلک کا حل ہے اس میں اور وہ بجائے کے اپنے مسلک کو فوکس کرنے کے دوسرے سے اپنا فائدہ لے کے تو اس کو اپنا مطلب کو پورا کر رہا ہے اور اس میں جو ہے ہمارے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہے کہ ہمارے لوگ علماء سے رجوع نہیں کرتے ہیں جب مسائل بن جاتے ہیں تو پھر علماء کی طرف باگتے ہیں جی اب یہ معاملہ ہو گیا یہ سیچویشن جو آپ نے بتائی ہے کہ بہنوئی اور سالی کا معاملہ شرعی طور پر اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے جہاں تک مسلمانوں کے لیے جو رشتے حلال قرار دی ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کھل کے بیان فرمائے اور جو حرام کیے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے واضح کر کے بیان کیا کسی چیز کو اللہ نے چھپایا نہیں ہے ان میں اللہ کریم نے دو بینوں کو ایک ہی نکاح میں ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنے سے حرام فرمایا ہے کہ یہ منع ہے دو بینوں کو ایک وقت میں ایک بندہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا بڑی بین ہے یا چھوٹی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسری بین کو اس کی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا تو جب ایک ہی وقت میں دو بینوں کو اللہ نے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے تو اس طریقے سے اگر وہ دوسری بہن کے ساتھ بغیر نکاح کے زنا کرتا ہے تو یہ تو بدرجہ اولا زناکاری کے گناہ کے زمرے میں آتا ہے ایک ہے اس عورت سے نکاح کرنا جس کے ساتھ ویسے ہی صرف زنا کرنا آرام ہے اور ویسے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور ایک وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا بھی اس وقت میں کہ جب اس کی بہن آپ کے نکاح میں موجود ہے جائز نہیں ہے تو اس صورت میں جب آپ اس کے ساتھ نکاح کے بغیر زناکاری کریں گے تو وہ تو بدرجہ علاہ گناہ کے زمرے میں آئے گا اور اس کی سزا بھی سخت ترین ہونی چاہیے تاکہ یہ سزا عبرتناک ایسی بنے کہ آئندہ لوگ اس سے ڈریں اور دوسری بات یہ ہے کہ شریع طور پر جو اس کی سزا ہے وہ تو اگر اسلامی حکومت نافذ ہو تو پھر تو وہی ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا چونکہ اس نے زنا کیا ہے اور چونکہ اب ہمارے ملک میں اسلامی حکومت نافذ نہیں ہے تو اس لیے جو ہماری عدالتیں ہیں یا ہمارے جو احکام بالا ہیں وہ جو اس پہ سزا مقرر کریں وہی سزا اس کو ملے گی اور اسی سزا کے اوپر اس کو جو بھی ہے عدالتیں کاروئی کریں اس کے مطابق چلایا جائے گا اب اس میں جو بڑی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ خواتین خطوصی طور پر جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں جن سے شریعت متحرہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے اچھے طریقے سے پردہ نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خواتین کو پردے کے حکامات جاری فرمائے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ حضور سالی اور جیٹ کے حوالے سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو زہر ہیں یہ تو زہر ہیں اس لیے کہ ان تک پہنچنا مشکل نہیں ہے ایک عام آدمی ہے اس کا کسی عورت کے ساتھ ریلیشن بن جائے یا کوئی معاملہ بن جائے قربت ہو جائے ان کا مل بیٹھنا ہو جائے وہ اس میں ایک وقت لگتا ہے مگر ان کو دوری نہیں ہے رکاوٹ بھی نہیں ہے اب بہنوہی بیٹھا ہو سالی بیٹھی ہو تو گھر والے تو کوئی شک بھی نہیں کریں گے کہ یہ تو سالی اور داماد بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں شک بھی کوئی نہیں کرے گا اسی طریقے سے جو دیگر رشتے دار ہوتے ہیں ان کی بنسبت ان کا زیادہ کلوزلی ہوتا ہے تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا اور ہمارے لوگ ان چیزوں سے پردہ نہیں کرتے اور بہت سارے مسائل جو مومی طور پر اس طرح کے پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ لوگ شریعت طور پر شریعت کی پابندی نہیں کرتے مومی طور پر اگر یہی سیچویشن جو ہمارے سامنے آئی ہے خوفناک جو آپ نے مجھے بیان کیا اور پریشان کن کی ہے یہی اگر خاتون اپنے بہنوئی سے پردہ کرتی ہوتی تو یہاں تک کی نوبت نہ آتی اب وہ حاملہ ہو گئی ہے خاتون انہوں نے ایف آئی ایر کروا لی ہے جو قانون پاکستان میں چر رہا ہے اس کے تحت کاروائی بھی کی جا رہی ہے کیونکہ اسلامی قانون تو یہاں پر اس کا نفاظ ہی نہیں ہے تو اب وہ بچہ جو ہے وہ اسے ضائع بھی نہیں کروا سکتے اگر وہ کرواتے ہیں تو ان کے خلاف ایک اور ایف آئی ایر درجو دیتی ہے تو اب اس سے آنے والا بچہ وہ معاشرے میں کس طرح سے سربائیب کرے گا اب اس کے لیے ظاہر ہے دیکھیں ایک چیز جب جس نے کام کیا ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بان رہا ہے تو جو بچہ آرہا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے گلتی ان کی ہے وہ گتنی اس کو پڑے گی اب ظاہر ہے وہ آرہا ہے تو اس کو ختم تو نہیں کیا جائے گا عمل کو ضائع بھی نہیں کیا جائے گا اس بچے کو رکھا جائے اس کی کفالت کی جائے اس کے حکامات تو شریح یہی ہیں کہ اس کو مارا نہیں جائے گا اس کو جس طریقے سے دوسرے لوگ معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں معاشرے میں زندہ رہنے کا دوسرے لوگوں کو آکھ ہے اسی طریقے سے اس کو بھی آکھ ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے گلتی تو ان کی ہے جنہوں نے غلط کام کیا اب خمیازہ یہ کیوں بکتے یہ عام شہریوں کی طرح زندگی گزارے اس کو اسلام نے عقام آدھی ہیں اسی طریقے سے یہ انسان ہیں عام انسانوں کی طرح ملزم بار بار اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ خاتون جو ہے اس کی مرضی کے ساتھی سب کچھ ہوئے پولیس بھی یہ بات کرتی لیکن پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ زنابل جبر کی کی ہے مطلب زیادتی کی جو زبردستی کی جاتی ہے یا ورگلہ آکے یا کسی کو پریشرائز کر کے کی جاتی ہے اور دو سے تین مرتبہ اس نے یہ عمل جو ہے وہ کی ہے اس کے بقول جو اب تک تفتیش میں بات سامنے آئی ہے اگر کوئی خاتون بھی اس میں راضی ہو تو کیا اس کو بھی اس میں سزا جو ہے وہ دیکھیں رضا مندی ہونا یہ شریعت کے آگے جو ہے نا یہ اس کو کیا ہم کہیں گے کہ اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہو گیا اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی راضی ہیں کہ ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جائز نہیں مطلب سزا دونوں کو برابر کیوں بھی سزا وہی ہے جو شرن سزا ہے دونوں کے لئے دونوں کے لئے اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ دونوں راضی ہو گئے ہیں تو راضا خوشی سے کر رہے ہیں تو کام ٹھیک ہے دیکھا یہ جائے گا کہ آیا اس میں جو شرن نکاح مقرر کیا گیا ہے آیا یہ معاملہ نکاح کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں اگر نکاح درمیان میں نہیں ہے جو شرن حد ہے تو پھر اب وہ راضی ہو گئے انہوں نے کیا ہے یا لڑائی جگڑ کے کیا ہے یا زنا بالجبر ہوا ہے یا جیسے بھی جس طریقے سے بھی ہوا ہے تو وہ گناہی ہیں گناہ کے زمرے میں گناہ کے زمرے میں تو آتا ہے اس کی سزا وہی ہوگی جو شریعت نے مقرر کی ہے صحیح ہے اب جو ہے وہ ملزم اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ اگر اسے موقع ملتا ہے تو وہ اب اس خاتون کے ساتھ شادی کر لے گئے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بہن پہلے اس کے گھر میں ہے ابھی وہ گھر سے نہیں گئی اور تین اس کی بیٹیاں بھی ہیں مطلب اسی شخص کی اب وہ اس دوسری بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے نہیں جب تک پہلی اس کے نکاح میں ہے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اگر وہ دوسری سے کرے گا تو پہلی کوئی دیووز دینی پڑے گی اس کو دونوں کوئی کٹھے نہیں کر سکتا ایک وقت میں ایک ہی رکھی جائے گی بنیادی وجوہات اس معاشرے میں بگاڑ کی مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مختصر اگر اس میں دیکھیں ہر بندہ سمجھ دار ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑی ہمارے لئے بابالے جان ہے جڑ بنا ہوئے اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں اپلوڈ ہیں ہر بندہ ان سے واقف ہیں جتنے ڈرامے ہیں فلمیں ہیں ان سب میں یہی چیزوں کی تو تعلیم دی جا رہی ہے کہ سوسر اپنی بہو کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اب مجھے بتائیں ایک عام معاشرے میں جب خاتون یہ دیکھے گی کہ اس کا ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سوسر بہو کے ساتھ کیا کر رہا ہے بہو بھی عورت جو ہے وہ اپنے جیڑ یا دیور کے ساتھ کیا کر رہی ہے سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ کیا کر رہی ہے تو ظاہر ہے ایک معاشرے پہ اثر تو اس کا ہوگا نا ایک اثر تو ہوتا ہے ہم ایک عام سی مثال لے لیں کوئی بھی ہم چیز دیکھتے ہیں شوشل میڈیا پہ کوئی ٹیکنیک دیکھتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل چیز دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو تجربے میں لائیں اس کو دیکھیں کہ یہ کیسے بنتی ہے اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے تو عام زندگی میں ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ان چیزوں میں تو وہ ویسے ورگلاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہو کچھ کر بھی لوگے تو کیا ہے کسی کو کون سا پتا جلنا ہے تو وہ ساری چیزوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ یہی بد اخلاقی چیزیں ہیں جو ہمیں ملنے کے لیے عام و یسر ہیں بہت شکریہ مفتصد بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ماہر ہیں قانون ایڈوکیٹ کاشیف اسلم جو قصور بار کے سیکٹری جنرل بھی ہیں انہی کی زبانی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا ملزم کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے وہ شکریہ کاشیف صاحب آپ نے وقت دیا یہ بتائیے کہ یہ عجیب و غریب سا ایک کیس جو کھانا صدر قصور میں درج ہوا ہے جس میں ملزم بھی گرفتار ہو گیا ایک بہنوئی نے اپنی ہی سالی کو زیادتی کا نشانہ بنایا نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس سے حاملہ کر دیا اب اس کا مقدمہ درج ہو گیا ملزم بھی گرفتار ہو گیا اس میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کیا سزا ہو سکتی ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کس طرح سے اس کیس کو پرسو کیا جائے تو پھر وہ اپنی جو انجام کو پہنچ سکتا ہے ملزم بہنوئی نے اپنی سالی کو بلیک میل کیا ہوگا اس کا نجائز فیدہ اٹھایا زناب الجبر کی بات کریں تو شاید اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ زناب الجبر میں میڈیکل میں بہت ساری باتیں زیرے بحث آ جائیں گی کہ اگر اس کے اوپر جبر تھا تو کیا اس کی باڈی پر جو ہے اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا اس کے جسم کے دوسرے حصوں پر کسی جگہ کوئی ایسے نشانات مجود رہے جس سے ان کے کیس کی کربریشن ہوتی ہو کہ واقعی ہی وہ زناب الجبر ہوا اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ زناب الجبر کے زمرے میں نہیں آئے گا لیکن چونکہ مبینہ وکٹم جو ہے وہ حاملہ ہے تو وہ ایلٹی میٹ جو ہے اس سگاسہ کا جو موقف ہے وہ ڈی اینے سے پروف ہوگا ڈی اینے اس میں جیسے ہی وکٹم کا ڈی اینے تھرو کوٹ یا جو پولیس جو ہے وہ پی ایف ایسے کے ذریعے پنجاب فرانزک سینسل وارڈی کے ذریعے کروائے گی اسی طرح سے جو اس میں ایکیوٹس ہے جو کی گرفتار ہو چکا ہے اس کا بھی ڈی اینے ہوگا ڈی اینے ہوگا اور ڈی اینے ہونے کے بعد یہ چیز بڑا الٹیمنٹلی جو ہے اسٹیبلش ہو جائے گی اس میں کوئی ایسی راکٹ سینس والی بات نہیں ہے اگر ڈی اینے میچ کر جائیں گے تو اس سگاسہ کا کیس جو ہے وہ فلی پرووڈ ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر شاید چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی اور کور جو ہے وہ واقعاتی شہادت کے ساتھ میڈیکل ایویڈنس کو ملا کے پڑے گی اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے گی کہ اس میں کنوکشن جو ہے وہ کس حد تک ہے جہاں تک اس جرم کی بات ہے تو بنیادی طور پر اس کی سزا تو سزا موت بھی ہے لیکن جو سرکمسٹانسز آف کیس ہوتے ہیں جس میں واقعاتی شہادت گواہان استغاسہ اور پھر اس کے بعد جو میڈیکل ایویڈنس ہے اس کے پیشے نظر تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے کورٹس ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کنوکشن چانسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا کاشر صاحب یہ بتائیے گا یہ وقوعہ ہوا وقوعے کے بعد جو متاثرہ خاتون ہے وہ مدعی نہیں ہے بلکہ اس کا بھائی مدعی ہے اس سے کیس میں کوئی فرق پڑے گا اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے میڈیکل کی بات کی اب کیونکہ وہ حاملہ ہو چکی ہے تو جب تک وہ بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس سے پہلے یہ جو ہے میڈیکل نہیں ہو سکتا یہ پولیس اکام کا یہ کہنا ہے تو اس کے بعد اگر ہوتا ہے تب تک وہ بچے کو ضائع بھی نہیں کروا سکتے رکھنا بھی ہے اور اس کے بعد وہ اتنی دیر کیا جیل میں رہ سکے گا ایویڈنس اگر نہیں آتے تو اتنا عرصہ وہ جیل میں مطلب گزار سکے گا ابھی تو دو ماہ کی حاملہ ہے وہ خاتون دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں آپ نے بہت ویڈر سوال کیا کہ جو میڈیکل ہے اس کے لیے اب سائنس بہت ترقی کر چکی ہے پہلے روایتی طور پر دی اینے کے طریقہ کار تھا اب اسے بہت مختلف ہو چکا ہے سائنس بہت اڑماس ہو چکی ہے اب تو بکال ٹیسٹ کے ذریعے دی اینے ایکسٹیکٹ کر لیا جاتا ہے اور ڈیٹرمنیشن کر لی جاتی ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب عورت جو مبینہ وکٹم ہے خاتون جو حاملہ ہو چکی ہے تو الٹیمیٹ اس نے جس پرم کو جو کنسیو کیا ہے اس سے ڈیٹرمنیشن ہو جائے گی ڈی اینے کی یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے عورت کا تل جو ہے برٹ اف دی چائل یا اس کے بچے کے مچور ہونے کے بعد یا اس کی ڈیلیوری کے بعد میڈیکل کا ہونا یہ بڑی بہی دوز کیاس بات ہے ابھی جو ہے سمپل اس کا ٹیسٹ ہوگا اور ڈیٹرمنیشن ہو جائے گی اس کی ایویلنس اف ڈی اینے وہ کلیر ہو جائے گا یہ تین سو اچھے تر کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں صلاح والا میٹر تو ہوتا ہی نہیں ہے مطلب لیکن اکثر اوقات مدعی جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیانات سے منرف ہو جاتے ہیں کیا تب بھی عدالت کی سواب دید پہ ہوتا ہے یا بیانات سے منرف ہونے کا فائدہ ہوتا ہے ملزم کو اس میں دو باتیں ہیں کہ یہ بہت امپورٹن آپ نے سوال جو ہے کیا ہے سوسائٹی میں جو ہے بہت باتیں جو ہیں وہ فینک فیکٹس کی طرح ہمارے ساتھ پیرلل چلتی رہتی ہیں کہ لوگوں کو بنیادی قانون کا پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر سوسائٹی میں جو ہے ایک پیرلل بحث چلتی رہتی ہے اس میں جہاں تک میری ناکس عقل ہے جہاں تک میں نے پڑا ہے اس کے مطابق تو یہ نقابل راضی نامہ جنب ہیں اس میں صلاح نہیں ہو سکتی لیکن بعض اوقات معاشرتی طور پر استغاسہ کے گواہان کو اور کمپلینر کو اس حد تک کارنر کر دیا جاتا ہے وہ آپ کسی بھی مینز کے ذریعے سمجھنے کے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے سمٹائمز وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے سمٹائمز وہ مٹیریل گین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سمٹائمز کسی اور بار گیننگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سمٹائمز آپ کو اپنے فیملی ریلیٹیوز اپنے جاننے والے بہن بھائیوں کا اس قضر پریشر ہوتا ہے کہ لوگ ریٹریکٹ کر جاتے ہیں جب لوگ اپنی ورشن سے ریٹریکٹ کر جاتے ہیں جیسے کہ اس کیس میں ہے اگر کل کو استغاثہ کا جو کمپلینرٹ ہے اگر وہ اپنے اس ورشن کی سپورٹ میں ایویڈنس نہیں دے گا مبینہ وٹم اس کی سپورٹ میں بطول وٹنس نہیں آتی جو گوہان استغاثہ ہے اگر وہ اس کو کربوریٹ نہیں کرتے تو اٹمینز کے جو ہے وہ استغاثہ اپنی کہانی یا اپنا الزام جو ہے وہ ملزم کے خلاف ثابت نہیں کر سکے گا جس کا بینیفٹ جو ہے وہ اولی میٹ اکیوز کو جائے گا کیونکہ ہمارے پاکستانی لاؤں کے مطابق یہ ہے کہ اور یہ فرمانِ عالی شان بھی ہے آقای دو جہاں کا کہ کسی ایک بے گناہ کو پبندے با سلاسہ رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ دس بے گناہوں کو چھوڑ دیں اور پاکستانی قانون میں بھی یہ بات ہے کہ جو اکیوز جو ہے وہ فیورل چائلڈ آف لا ہے جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ جتنا کم تر ترین بھی شک ہو اس کا فائدہ جو ہے وہ کیوز کی فیورل میں جاتا ہے ہمارے لاؤں کے مطابق تو اس کی آرڈ میں بھی بہت سارے جو پرووڈ یا اچھے کیسیز ہوتے ہیں جس میں واقعی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ انفورچنیٹلی جو ہے اس طرح کے مختلف جو ٹیکٹکس جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیسیز جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر الٹی میٹ جو ہے اکیوز کو اس کا بینیفٹ ملتا اور وہ پھر دوبارہ سوسائیٹی میں آتے ہیں پھر آکے ان آر کی پھیلاتے ہیں پھر اسی طرح سے اسی روش کو دوبارہ دہراتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو ہے بنیادی طور پر ہمیں آپ کو اور تمام لوگوں کو بطور سوسائیٹی اس پر کتھارسز کرنا پڑے گا کہ ایسے افینسز میں اگر کسی جگہ استغاسہ کا کوئی گوا کمپلیننٹ یا وکٹم اگر ری ٹیکٹ کرتی ہے تو اس کے لیے بھی سجا سجست کریں کہ اس نے پہلے ورشن لے کے پھر اسے ری ٹیکٹ کیوں کیا بلکل ایسی اس کے لیے سزا ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک تو جھوٹی ایف ای آر کروانے سے لڑے اور دوسرا کسی بے گناہ کو جو ہے بہاندہ بار نہ بھیجا جا سکے یہ اس کے اوپر ہمیں جوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے جناب ترمیم کی ضرورت ہے اچھا کاشوی صاحب یہ بھی بتائیے گا اب یہ ملزم جو گرفتار ہے اس کا یہی موقف ہے جو بار بار ہم نے بھی اس سے بات کی کہ وہ یہ اس نے زیادتی نے کی زنابل جبر نے کیا بلکہ رضا مندی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا بار بار اس کا یہی موقف ہے عدالت میں بھی اس کا ظاہری سی بات ہے یہی موقف ہوگا کیونکہ اب اس کا کہنا ہے تو کیا اگر ایسا ممکن ہے یہ کس طرح سے پولیس ثابت کر سکے گی کہ یہ زنابل جبر ہے یا زنابل رضا ہے اگر زنابل رضا ہے تو پھر دونوں پر ہی مطلب مقدمہ چلے گا یا دونوں کو سزا ملے گی یا اسی ملزم کو سزا ملے گی دیکھیں یہ پھر آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوال کیا ہے اور یہی ہمارے بنیادی یہ جو قوانین ہے پاکستان کے ان کے اوپر یہ کوئسچن مارک بھی ہے میں آپ کو ذاتی طور پر بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ارک ریزی سے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے آپ کے لئے ان معاملات میں اور یہ جو سوال آپ کا پوٹ کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ نے پوری ریسرچ کے بعد جو ہے آپ اس بات کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں جہاں تک بات یہ ہے کہ ازنابل جبر کی میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ میں شاید اس سے اتفاق نہیں کروں گا انٹیل اور انلیس جب تک اس بات کو میڈیکل کروبریٹ نہیں کرے گا وہ مبینہ وکٹم جو ہے اگر اس کا میڈیکل کروبریٹ کرتا ہے کہ جب اس کا میڈیکل ہوا میڈیکل اگزامینر نے اس کے پریور پارٹس پر کوئی بلنڈ یا کوئی اس کے اوپر کوئی باربیرک یا کوئی وائلڈ فورس دیکھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کی رضا مندگی کے بغیر زنا کیا گیا اور اس کے علاوہ کسی جگہ اس کے ہاتھوں بازووں جسم کے مختلف عذا پر دیکھیں جب کسی کے ساتھ زنابل جبر ہوتا ہے تو لازمی طور پر ریزسٹ کرتا ہے جب وہ ریزسٹ کرے گا اس میں بہت سارے جسم کے بہت نشانات آتے ہیں اگر وہ میڈیکل میں ایسی بات ہے چونکہ میڈیکل ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں آپ کی بات سے ہی اتفاق کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میڈیکل میں یہ بات ہے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر اگر کوئی وائلڈ فورس استعمال کی گئی ہے اور میڈیکل اس کو اڈمیٹ کرتا ہے یا اس کو شو کر رہا ہے تو پھر ایٹ منز کہ وہ جو ہے زنابل جبر ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر زنابل رضا ہے جیسے ملزم کر رہا ہے لیکن ہم لوگ کے اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر زنابل جبر یا زنابل رضا دونوں کی اجازت نہیں ہے دونوں کی اجازت بہت شکریہ کاشف صاحب ناظرین دور حاضر میں فہاشی اور اوریانی عروج پر ہے جس کے باعث رشتوں کے تقدس پامال ہو رہے ہیں جیسا کہ اس کیس میں بھی ہوا کہ بہنوئی نے نہ صرف اپنی سالی کو زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ حاملہ کر دیا لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ والدین اپنے بچے اور بچیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ کس رشتے کی کیا اہمیت ہے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سمجھائیں تاکہ ایسے بھیانک نتائج سے بچا جا سکے اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو فوری ون فائف پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے باہر